اور زبور 145 اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر اکیسویں آیات کی آخر تک اس زبور کی آخری آیت تک ہم تلاوت کو سنیں گے زبور کی کتاب زبور 145 اٹھارویں آیت سے لے کر اکیسویں آیات کی آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلام میں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی فریاد کو سنے گا اور ان کو بچا لے گا خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا میرے موہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالعباد مبارک کہے کلام خدا کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے زیزوں آج ہم ایک اہم مسئلے پر گوھر کریں گے سلسلہ پیغامات جس کو ہم سن رہے اور سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے خداوند مجھے مسئلہ ہے آج اماندار زندگیوں میں ایک اہم مسئلے کی بابت بات کریں گے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ اماندار زندگیوں میں دعایا رفاقت کا نہ ہونا کس کا نہ ہونا مجھے بولیں کس کا نہ ہونا دعایا رفاقت کا نہ ہونا بہت بڑے ایک خداوند کے خادم کو گزرے ہیں جو کہ ایک انگلیش سکولر ہیں جان بنیان جان بینین جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو خدا کا یہ بندہ کہتا ہے کہ دعا گناہ سے روکتی ہے دعا کسے روکتی ہے گناہ سے روکتی ہے لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ ہمیں دعا کرنے سے روکتا ہے گناہ میں کس سے روکتا ہے دعا کرنے سے تو وہ زندگیاں جن میں دعا کی کمی واقع ہوتی ہے یاد رکھیں وہ زندگیاں جن میں دعا کی کمی واقع ہوتی ہے ان میں ان کی زندگی میں گناہ کا اضافہ ہو جاتا ہے اور آج کل کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر لوگ اس قدر زیادہ مصروف ہیں اس قدر زیادہ مصروف ہیں کہ انہیں خدا سے بات کرنے کا وقت جو ہے وہ بھی درکار نہیں آج صبح آنے سے پہلے میں ایک مسیح ریڈیو ہے اس پر خداوند کے کلام کو سنتا ہوں تو اس میں ایک بہن بڑی اچھی کہانی بیان کر رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ خداوند نے اپنے کی ماندار بیٹے کو خات لکھا کس نے خات لکھا جی خداوند نے اپنے کی ماندار بیٹے کو خات لکھا اور خات میں اس نے یہ کہا کہ کال صبح جب تو اٹھا تو میں نے یہ سوچا کہ تو اٹھے گا اٹھ کر میرا شکریہ ادا کرے گا تو اٹھے گا تو اچھی نیند کے لیے میرا شکریہ ادا کرے گا لیکن جب تو اٹھا تو انہیں اٹھ کر سب سے پہلے اپنے موبائل کو پکڑ لیا خداوند پھر کہتا کہ میں انتظار کرتا رہا کہ شاید موبائل کو دیکھنے کے بعد تو پھر میرے پاس آئے گا لیکن تو بستر سے اتر کر اپنے تیاری میں لگ گیا تاکہ تو اپنے کام میں لیکن پھر ایسا نہ ہوا اور خداوند کہتا ہے کہ تُو کام پر چلا گیا اور کام پر جاتے ہوئے بھی تُو نے میرا نام نہ لیا بلکہ تُو اپنے موبائل پر فون کرنے میں مصروف رہا اور میرے جیزو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اس قدر زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس کس کیلئے وقت نہیں بیٹا اس کو چھوڑیں بچے کو چھوڑیں اس کی ماما کے پاس چھوڑیں اسے جلدی سے جلدی سے بیٹا چھوڑ کے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ دعوت کہتا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے خداوند کن کے قریب ہے ان سب کے اور کلام میں لکھا ہے کن سب کے جو اس سے دعا کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اس سے میرے عزیزو آج زندگیوں میں دعایا رفاقت کی اس قدر زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس سب کاموں کے لیے وقت ہے لیکن دعا کے لیے خداوند کے سامنے آنے کے لیے وقت نہیں اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کیا ہے ایک بہت بڑا اور اس مسئلے کے باعث زندگیوں میں دعایہ رفا کرتا ہونے کے باعث گناہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے دو باتوں پر آج ہم خداوند کے کلاب میں سے سیکھیں گے کہ جب ہماری زندگی میں دعایہ رفاقت نہیں ہوتی تو پھر دو اہم مسئلوں سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی میں عزمائش آتی ہے کیا آتی ہے ہماری زندگی میں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ناکامیاں سہنا پڑتی ہیں کیا سہنا پڑتی ہیں میرے جیزو دعا کرنا کسی خدا کے خادم نے بڑا خوبصورت کہا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں دعا کرتے تو کیا کرتے ہیں خدا سے اور جب ہم کلام سنتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے ہم خدا کی باتیں تو بہت سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے موبائل میں میسیجز رکھے ہیں پیغامات رکھے ہیں کلام شاید پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا کرنے کے لیے خدا سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور جب اس مسئلے سے ہم دو چار ہوں گے تو یاد رکھیں پھر ازمائش کا پھر ناکامی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا خدا ہم کے کلام میں جب ہم ازمائش کا ذکر دیکھتے ہیں نئے اہدنامہ کے اندر تو خدا ہم یسو مسیح نے جب چالیس زن اور چالیس رات فاقع کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اسے بھوک لگی تو کون آیا اس کے پاس آزمانے والا یعنی عبلیس اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اگر تو ان پتھروں سے کہہ خدا کا بیٹا ہے تو اگر اتنا ہی تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ کیا بن جائیں یسو مسیح چالیس دن چالیس رات ایک اچھے وقت میں باپ کے ساتھ ایک اچھے وقت تو گزارنے کے بعد جب اس ازمائش کا سامنا کرتے ہیں تو مسیح یسو نے کہا کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو کہاں سے نکلتی ہے خدا کے مو سے نکلتی ہے یہ ازمائش مسیح یسو کو جب ان تین ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مسیح یسو جو ہیں وہ ان ازمائشوں پر غالب آئے کیونکہ باپ کے ساتھ اس کی ایک بہت اچھی رفاق جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی اور آج اماندار ہوتے ہوئے ہمیں جب ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیماریاں کمیاں کمزوریاں تکالیف تو بہت سے لوگ چونکہ دعا میں خداون کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے اور ایسا کرنے سے وہ ازمائشوں میں گھر جاتے ہیں بیٹا آپ دونوں آرام سے بیٹھ جائیں وہ ازمائشوں میں گھر جاتے ہیں اور میرے جیزو ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم دعا نہ کریں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ خدا سے بات کریں گے تو پھر میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ کروں گا یہ اس سب کی برداشت نہیں کر پائیں گے جب خدا کے ساتھ ان کا تعلق یا ان کا واسطہ نہیں ہوگا کلام مقدس میں جب ہم مقدس متی کے انجیل اس کے چھبیس میں باب اور اس کی اکتالیسویں آیت پر گوھر کرتے ہیں تو کلام میں یہ آیات اس واقعے کی جانب ہمیں لے جاتی ہیں جب مسیح اسو باغے گرسمنی میں دعا کر رہے تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ مسیح اسو شاگیردوں سے دور جا کر ہٹ کر ایک پتھر کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر دعا کرتے ہیں ہم جیزس فلم میں بھی دیکھتے ہیں اس کو تو مسیح اسو جب اپنے شاگیردوں کے پاس آتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے مسیح اسو کہتے ہیں اپنے شاگیردوں سے کہ تم سوتے کیوں ہو جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑھو لکھا ہے روح تو مستعید ہے لیکن جسم کمزور ہے جسم کیا ہے مستعید کا مطلب ہے ایکٹیو ہماری روح تو ایکٹیو ہے لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کمزوری کے باعش ہماری زندگی میں ازمائشیں آ جاتی ہیں اور بسیح اسو نے شاگیردوں سے کہا روح مستعید ہے لیکن جسم کمزور ہے اکثر دعا کے لیے بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے کتنی لمبی دعا کر لیں موبائل پر فون پر کسی سے بات کرنی اور رشتہ دار سے شاید ڈیڈیڈ دو دو گھنٹے اگر بیلنس ختم ہو جائے ہم دوبارہ بیلنس کروا کر بات کر لیتے ہیں لیکن جب خدا سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو دو سے تین منٹ بھی ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں شاید اگر رات کے وقت دعا کریں تو ہمیں نید آ جاتی ہے صبح کے وقت دعا کریں تو مسروفیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دعا نہیں کر پاتے میرے عزیزو یاد رکھیں دعا نہ کرنے کے باعث ہماری زندگی میں ازمائشیں آتی ہیں جب یسو مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو تو پھر ازمائش کا سامنا شاگردوں کو کرنا پڑا مسیح یسو کو جب غیر قوم والوں نے پکڑ لیا سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا تو کیا شاگرد مسیح یسو کے ساتھ گرفتار ہوئے جی بتائیں گرفتار ہوئے کیونکہ رفتار نہیں ہوئے کیونکہ روح تو مستعید تھی پہلے تو شاید بڑے دعوے تھے کہ ہم تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم آخر تک جائیں گے لیکن جب پکڑوانے والا یہودہ اسکر یوتی جو شاگردوں میں سے تھا وہ آیا مسیح یسو کو پکڑا گیا تو سب تتر بتر ہو گیا اور کلام میں یہ ہونا کی جن میں لکھایا کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو اپنا لباس چھوڑ کر بیوا سے با گیا ازمائش کیوں آئی کیونکہ جب دعا کی باری تھی تب وہ سو رہے تھے مسیح یسو نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو پترس رسول وہ بھی ان میں شامل تھا اور جب وہ مسیح یسو کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب تین دفعہ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا ازمائش کی آئی کہ یسو کا انکار کر دیا کیا کر دیا مسیح یسو کا دعا کر دیا دعا نہ ہونے کے باعث ہماری زندگی میں یسو کا انکار آ جاتا ہے گناہ آنے کے باعث ازمائش آنے کے باعث ہم یسو کا انکار بھی کر دیتے ہیں اور جب پترس نے دعا کی انکار کرنے کے بعد دعا کی معافی مانگی تو خداوند نے اس سے معاف کیا اور دوبانہ سے پھر اسے بحال کر دیا دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ دعا نہ ہونے سے ابلیس ہماری زندگی میں ناکامیاں لے آتا ہے ابلیس کیا لے آتا ہے ہماری زندگی میں ابلیس ہمیں تب شکست دیتا ہے جب ہم دعا میں خاموش ہو جاتے ہیں ابلیس ہمیں کب شکست دیتا ہے جب ہم کیا ہو جاتے ہیں دعا میں جب ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو عبلیس جو ہے وہ شکست خردہ ہوتا رہتا ہے وہ شکست پاتا رہتا ہے لیکن جب ہم دعا میں خاموش ہو جاتے ہیں رفاقت کو جو دعا میں ہمیں خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے ہم اسے رکھ نہیں پاتے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ موت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی طرح کا ایک واقعہ خدا ان کے کلام میں ہمیں پرانے اہدنامہ کے اندر ایک نبی کا ملتا ہے اور وہ نبی خداون کا بندہ تھا جسے خداون نے چنا اور اس کا نام تھا یونہ کیا نام تھا جس کا یونہ کے بارے میں خداون کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے اسے کہا تھا کدھر کو جانا ہے نینوہ کو جانا ہے کہاں پہ جانا ہے بجائے اس کے کہ وہ نینوہ کو جاتا وہ ترسیس کی جانب گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جہاز کی اندر بیٹھ گیا پیسے دے کر کرایا دے کر بیٹھ گیا اور سوار ہوا تاکہ وہ نینوہ نہیں بلکہ ترسیس جا سکے لیکن ایک بڑی پریشانی پنس گیا اور وہ کیا تھی کہ سمندر میں بڑا طفان آیا اور لوگوں نے اٹھا کر اسے سمندر میں ڈال دیا اور ایک مچھلی نے اسے نگل لیا اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے وہ مچھلی جو خوراہ کھا رہی ہے وہ بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلی وہ کھا رہی ہے جو سمندری نباتات کھا رہی ہے وہ سب اس کے جسم کی اوپر جب لگا ہے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں خداون سے دعا کرتا ہے یونہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے خداون کا یہ بندہ جو خدا کے ساتھ دعایہ رفاقت میں قائم میں رہا اس ناکامی میں اس پریشانی میں اور دکھ میں کہتا ہے دوسرا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے میں نے اپنی مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی دعا کی تو خداون نے کیا کیا دعا کو سنا دعا کیا تو خداون نے کیا کیا دعا کو جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں اگر ہم وہاں پر بھی خداون کو یاد کر لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری دعا قبول نہ ہو بلکہ خداون ہمارا خدا ہماری دعا کو اس زیادہ پر بھی سنتا ہے یونہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب دعا کی تو خداون نے میری دعا کو سنا جب ہم دعا میں خاموش ہوتے ہیں تو ابلیس ہمیں شکست دے دیتا ہے ابلیس نے اسے یہاں تک پنچا دیا کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا جانا تو اسے نینوہ کو تھا لیکن جب خدا کی بات کو نہیں مانا اس کے ساتھ رفاقت کو قائم نہیں رکھا تو زندگی موت میں تبدیل ہو گئی اور خداون کے کلام میں ہم ہوسیہ نبی کا صحیفہ جب اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا ساتھویں باب اور اس کی ساتھویں آیت تو خداون کا مندہ ہوسیہ نبی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دعا نہ ہونے کے باعث کن چیزوں اور کن باتوں کا سامنا زندگیوں کو کرنا پڑ سکتا ہے ہوسیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا ساتھویں باب اور اس کی ساتھویں آیت پر لکھا ہے وہ سب کے سب تنور کی ماند دہکتے ہیں اور اپنے کازیوں کو کھا جاتے ہیں ان سب کے بادشاہ مارے گئے ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے جب کوئی دعا کرنے والا نہیں رہتا تو پھر بادشاہ مارے جاتے ہیں پھر کازی کازی جو ہیں انصاف کرنے والے ان کو دنیا ختم کر دیتی ہے اور میرے زیزو آج مسیح ہوتے ہوئے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دعا میں خاموش نہ رہیں جب ہم دعا میں خاموش ہو جاتے ہیں تو ابلیس ہم پر غلبہ پا جاتا ہے لیکن جب ہم دعا کرتے رہتے ہیں ہماری دعائیں ہمارے گھر سے ہمارے گھر سے دعاوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انگریزی کا بڑا اچھا ایک لفظ ہے پریئر وارئر دعا کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جنگ جو دعا کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تب تک زندگیاں جو ہیں کلیسیا جو ہے خاندان جو ہے وہ ترقی پاتا رہتا ہے آج جس مسئلے کا سامنا زندگیوں کو ہے خاندان مسیح خاندانوں کو ہے کلیسیا کو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ دعایا رفاقت میں نہیں ہیں دعا کے لئے وقت ہی نہیں اور میرے چیزو اس وقت کو بڑا اچھا کسی شاعر نے کہا کہ وقت دینے والے کو اپنا وقت دے کر دیکھو تو وہ تمہارا وقت تبدیل کر دے گا جو وقت دینے والا ہے جس کا وقت ہے اگر ہم اس سے وقت دیں گے اپنا تو وہ ہمارے وقت کو ہمارے ٹائم کو جو برا وقت چل رہا ہے ہماری زندگی میں وہ اس سے تبدیل کر دے گا وقت دینے والے کو وقت دے کر دیکھیں وہ آپ کے وقت کو بدل دے گا لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں اور اس مسئلے کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اب ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ ہم کیسے اس عادت کو جو دعا نہ کرنے کی عادت ہے کیسے ہم اس پر قابو پاس سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ٹائم ٹیبل کو بنانا پڑے گا سب سے زیادہ جو اب کمی زندگیوں میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ کسی بات کا وقت ہی نہیں پہلے پہلے پرانے زمانے میں ٹی وی ہوتا تھا تو رات دس بجے ٹی وی باند ہو جاتا تھا مجھے کس کس کو یاد ہے جی رات دس بجے ٹی وی باند ہونے والا مجھے یاد ہے مجھے کچھ کچھ لوگوں کو یاد ہے رات کو ایک قوالی آیا کہتی ہے ٹی وی باند ہو جاتا تھا اس کے بعد شان شان کی آواز آتی ہے ٹی وی نہیں تھا چلتا اب جو ٹی وی ہمارے گھر پر ہیں وہ ڈے شو وہ کیبل ہو وہ کوئی بھی چیز ہو وہ باند ہونے کا نام نہیں لیتی اور جب وہ باند نہیں ہوتی تو پھر ہم بھی آن رہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دعا میں جھکیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مسیح چینل کو دیکھ لینے سے میری روحانی زندگی بڑی بہتر ہو رہی ہے شاید ہم یہ سوچ لیتے ہیں لیکن میرے عزیز ہو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خداون اپنے لوگوں کا انتظار کرتا ہے اور بڑی اچھی آیت زبور 145 جو ہماری مرکزی آیت ہے کلاب میں لکھا ہے خداون ان سب کے قریب ہے جو کیا کرتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں کلاب میں لکھا ہے وہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا جو اس سے ڈرتے ہیں آج ہم شاید اس ڈر اور خوف کو اپنی زندگی میں بھول گئے کہ ہمیں اپنے اسمانی باپ سے گفتگو بھی کرنی ہے ہمیں اس کے ساتھ وقت کو بھی گزار رہا ہے ہم نے جب اس بات کو چھوڑا تو پھر ہماری زندگی میں ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی ہماری جائز خواہشات بھی پوری نہیں ہو پاتی ہم مانگتے رہتے ہیں اور ملتا نہیں وجہ کیا کہ جب پریشانی آگی تب خدا کا نام لے لیا جب خوشی آئی تب یاد ہی نہیں کیا جب تکلیف آئی تب خدا خدا اور جب خوشی آگئی تب خدا کا نام لے لیے یاد نہیں اس لیے کلاب میں لے کہا ہے تم مانگتے ہو اور تمہیں نہیں ملتا اس لیے کہ مانگتے ہو لیکن بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ کیا کرو اپنی ایشو اشرت میں خرچ کرو اس وجہ سے نہیں ملتا آج میرے زیزوں ہمیں سب سے پہلی بات اپنی زندگی میں دعا کے وقت کو ٹھہرانا ہے کیا کرنا ہے دعا کے مسیح ایسو کی زندگی میں جو ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ایسو جب وہ اس زمین پر تھے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ضرور وہ وقت نکال کر اپنے شاگردوں سے علیدہ ہو کر دعا میں وقت کو گزارتے تھے اور ایسا کرنے سے مسیح ایسو کی باپ کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ قائم رہتی تھی وہ باپ کی مرضی کو جانتے رہتے تھے مسیح ایسو جب وہ لازر کی قبر پر موجود ہیں تو وہ اس سے پہلے کہ لازر کو کہیں کہ لازر قبر سے باہر آجا وہ باپ سے درخواست کرتے اور کہتے کہ اے باپ تو میری دعا کو سن اور میں تیرا شکر گزاروں کہ تُو نے میری دعا کو سنا مسیح ایسو نے اس وقت میں بھی دعا کی جب پانچ ہزار لوگ بھوکے مسیح ایسو کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور وہ پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے ان کے پیٹ کو بھرتا ہے تو اس وقت میں بھی وہ باپ سے درخواست کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سلیب کے دکھ کو برداشت کرے وہ باگے گھر سمنی میں جب سب شاگر سو رہے ہیں وہ کیا کر رہا تھا جی مسیح ایسو کیا کر رہے تھے باگے گھر سمنی میں دعا کر رہے تھے آج ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے سب سے پہلے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دعا کے وقت کو ٹھہرانا ہے اگر دعا کا وقت ٹھہرائیں گے تو ہم اس مسئلے پر جو یہ مسئلہ ہے کہ میں دعا نہیں کر پاتا مجھے وقت نہیں ملتا جب ہم اپنے ساری روٹین کے اندر کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے میں نے تیار ہونا ہے میں نے کپڑے اسری کرنے اس سے پہلے دعا کا وقت بھی ٹھہرائیں بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں بیدار ہوں شام کے وقت رات کو سونے سے پہلے ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے اس سے پہلے دعا کا وقت ٹھہرائیں اس کو وقت کو خداوند کو دیں وہ آپ کو برکت دے گا پھر ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میری زندگی میں میری سانسیں جو چل رہی ہیں میری زندگی میں جو برکات ہیں یہ خداوند کی وجہ سے ہیں مجھے اپنے پورے دن میں کم از کم تین مرتبہ ضرور خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ شکر گزاری کرنی ہے اور ایسا کرنے سے جب ہم یہ سوچیں گے میں آپ کو شرطیہ طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو جب آپ سونے لگے اور آپ کو یاد ہے آج تو میں نے دعا کی نہیں آج میں نے شکر ادا نہیں کیا آپ ضرور اٹھیں گے اور بیدار ہوں گے اپنی زندگی میں ان باتوں کو ٹھہرانے سے ہی ہم اس مسئلے پر قابو پاسکتے ہیں خداوند کا کلام ہم اس بات کیلئے کہتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد کیا کرے گا پوری کرے گا جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی فریاج سنے گا اور آگے لکھا ہے وہ ان کو بچا لے گا وہ کیا کرے گا ان کو بہت سے خاندان بہت ساری زندگیاں مجھے اور آپ کو بھی دیکھنے کا انہیں موقع ملتا ہے کہ نہ وہ چرچ آتے ہیں نہ وہ دعا کرتے ہیں اور جب بھی پوچھ لیں وہ روتے ہی رہتے ہیں یہ پوری نہیں پہنی دی وجہ کیا کہ جس دینے والے مالک نے سب کچھ دیا اس کا تو شکری دیا ادا کرنے کا وقت نہیں اس وجہ سے جو ہمارے فائدے ہیں وہ بھی ہمارے لئے نقصان کا باعث بنتے ہیں ہمارے نفع بھی نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں وجہ کیا کہ ہم دعا نہیں کرتے اور آج ہم نے خداوں کے کلام میں سیکھا کہ ہم دعا نہ کرنے سے ازمائشوں میں گھر سکتے ہیں دعا نہ کرنے سے ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر ہم دعا کرنے کی عادت کو اپنا لیں تو ہم ان سب چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سکھا کہ ہم کیسے ان چیزوں پر غالب آسکتے ہیں اپنے وقت میں خداون کا وقت تیہ کر کے اور اس بات کو ٹھہرا کر کہ میں نے کم از کم تین دفعہ دعا میں جھک کر خدا کا شکریہ ادا ضرور کرنا ہے جب ہم یہ اپنی زندگی میں ٹھہرائیں گے تو میرے جیزوں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس مسئلے میں پڑے رہیں کلاب میں لکھا ہے کہ خدا دینداروں کو بچانا جانتا ہے اور جو گناہ گار ہیں وہ ان کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے اگر آپ کی زندگی میں یہ پریشانی یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر قابو پائیں آج ہی خداون سے کہیں کہ اے خداون میں اس مسئلے سے نکلنا چاہتا اور اے خداون میں دعا ہے کہ خداون ہمیں دعا کرنے کی توفیق بخشے دعا ہمیں گناہ سے روکتی ہے اور گناہ ہمیں دعا سے روکتا ہے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین